بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام رمضان قویز کے بیسویں حلقے کے ساتھ ہم دو ساتھی حاضر خدمت ہیں ڈاکٹر فودیہ شفیق اور سیفر رحمن سبین آج کے پروگرام کی یا آج کے حلقے کی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جو فرد صبح تین مرتبہ اور شام میں تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اسے زمین و آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اس کے کلمات ہیں بسم اللہ الذی لا يضر ما اسمه شیئن فی الارض و لا فی السمائی و هو السمیع العلیم اس کے راوی ہیں حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کہ اس کے نام کے ہوتے ہوئے یا اس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے وہی تو ہے جو سب کچھ سنتا ہے اور وہی تو ہے جو سب کچھ جانتا ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنا ایک تجربہ اس دعا کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے تو میں نے احتمام کیا کہ میں روزانہ صبح و شام یہ دعا پڑھا کرتا تھا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں دعا پڑھنا بھول گیا اور اچانک ایک دن دیکھا کہ ایک بچھو نے مجھے ڈس لیا ہے اور بچھو کے ڈسنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ مجھ سے کتنی بڑے غلطی ہوئی کہ میں نے یہ دعا نہیں بانگی اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا مانگ لیتا تو آج میں اس بچھو کے شرط سے یا اس کے ڈنک سے محفوظ رہ جاتا یا محفوظ ہوتا اس کے بعد سامین بیس میں پارے کے مختلف صورتوں کا ہم آج متعلق کرنے کی کوشش کریں گے اس میں سب سے پہلے سورہ النمل آتی ہے اور سورہ النمل یعنی کہ نمل کہتے ہیں چونٹیاں اس کا مفرد ہے نملہ یعنی ایک چونٹی ہو تو نملہ اور اس کی جمع ہو تو نمل تو اس صورت کا آغاز انیسوے پارے میں ہی ہو گیا تھا لیکن ہم اس کا ذکر نہیں کر پائے تھے کہ دوسرے موضوعات جو سے پہلے کی صورتوں میں آ رہے تھے انہوں نے زیادہ وقت دیا اور ہمیں زیادہ وقت ملا نہیں اس حصے کے بارے میں جو کہ انیسوے پارے میں آیا ہے اس میں چونکہ ایک سے زیادہ انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر ہے تو اس کو ہم صرف اس طرح شامل کر سکتے ہیں اپنے آج کے حلقے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نمل میں پانچ انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر فرمایا ہے اور وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام یہ پانچ انبیاء ہیں جن کے واقعات اور جن کی قوموں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں وہ سب بیان کیا گیا ہے سورہ ان نمل کے اس حصے میں جو کہ انیس سوے پارے میں ہے پھر بیس سوے پارے میں اسی سورت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الْصُمَّ الدُعَاءِ اِذَنْ وَلَّوْ مُدْبِرِينَ کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور تم بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جبکہ وہ بھاگے چلے جا رہے ہوں دوڑے چلے جا رہے ہوں کیا مراد ہے اس سے اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ زندہ ہونے کے باوجود سننے کے باوجود مردہ ضمیر ہو جاتے ہیں اپنی ہر دھرمی کی بنا پر اور اس بنا پر کہ ہم تو وہی کچھ کریں گے جو ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہوئے ہیں اپنے مزرگوں کو دیکھتے ہوئے ہیں جس طرح وہ کر رہے تھے اس طرح ہم کر رہے ہیں اور اسی پر وہ رسم پرستی کے حد تک چلے جاتے ہیں اور اس میں ذرا بھی تبدیلی لانے کی لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں حتی کہ اس عمل کے نتیجے میں ان کی صورتحال اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ تمیز ہی نہیں کر سکتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے سچی بات کیا ہے اور جھوٹی بات کیا ہے جب ان کی یہ تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرما دیا کہ ان کی صورت تو پھر اس طرح ہے کہ گویا کہ وہ مر چکے ہیں وہ مردہ ہیں وہ زندہ نہیں ہیں ایسے مردوں کو تم نہیں سنا سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اگر کوئی فرد ہے جو سن نہیں سکتا بہرا ہے اور وہ کہیں دوڑا چلا جا رہا ہو تو اس کے پیشے سے آپ اس کے آوازیں دیتے رہے تو چونکہ وہ سنے نہیں پاتا تو آپ کی پکار آپ کی آوازیں اس پر کوئی اثر نہیں کریں گی یہی حال ہے ان لوگوں کا جو قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح نمائع طور پر علانیہ طور پر ان کے سامنے بیان کر دی جاتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اپنے مسلک پر ہی چلیں گے ہم تو اپنے بزرگوں پر جو بزرگوں نے ہمیں بتا دیا ہم تو بس اسی پر عمل کریں گے ہم حدیث ودیث کو ہم اس کو نہیں مانتے یہ انداز ان ہر دھرم لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے مو موڑ دیتے ہیں یا اپنے بزرگوں کی پرستش میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو مسترد کر دیتے ہیں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم انہیں سنا سکتے ہو وہ تمہارے بات سننے کی اہلیت رکھتے ہیں سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور تمہاری بات کو ماننے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں گے وہ کیا ہے وہ کیا کون ہے جو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِن تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُوا بِعَيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم تو بس انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو اندھے بیرے ہیں ان کو نہیں ان لوگوں کو تم سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں دل سے ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمون ہیں یا مسلمان ہیں یا ہم فرما برداری پر آمادہ ہو گئے ہیں اور ہم فرما برداری کے لیے جو فرمان بھی اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے اس فرمان کو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم مانیں گے جو لوگ ایمان لاتے ہیں فرما برداری اختیار کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری بات سنیں گے بھی اور اس کو مانیں گے بھی پھر سامین اس صورت میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر آیا ہے اور بطور خاص ایک بہت بڑی نشانی کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے کہ زمین سے ایک جانور کا نکلنا وہ جانور زمین سے نہ صرف یہ کہ نکلے گا بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا بھی کہ ایمان یہ ہوتا ہے اور کفر یہ ہوتا ہے ایمان پر چلنا ہے تو یہ بات مانو اور اگر تمہیں کفر سے بچنا ہے تو پھر ان کاموں سے بچ کے رہو یہ جانور قیامت کے قریب نمودار ہوگا یا زمین سے نکلے گا اور اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ زمین پر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو نیکی کا حکم دے رہا ہو اور برائی سے منع کر رہا ہو یوں کہ یہ کہ امر بالمعروف اور نحی عن المنکر کا جو فریضہ امت مسلمہ کو سوپا گیا ہے اس فریضے کو ادا کرنے والا کوئی ایک شخص بھی اس وقت زمین پر موجود نہیں ہوگا تو اللہ تعالی پھر آخری حجت کے طور پر اس جانور کو زمین سے نکالے گا اور وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ ایمان یہ ہے اور کفر یہ ہے اللہ تعالی نے اس صورت میں اس کا ذکر کیا اور کسی جانور کا زمین سے نکلنا اور زمین اور پھر لوگوں سے باتیں کرنا یہ بالعموم غیر معروف سی بات ہے اس طرح ہوتا نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ایک موجزہ ہوگا چونکہ یہ ایک نشانی ہوگی اور اللہ تعالی نے قیامت کی نشانی کے طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے تو اس جانور کے ظہور میں آنے یا اس کے پیدا ہونے اور اس کے لوگوں سے باتیں کرنے پر کسی بھی مسلمان کو کبھی بھی کوئی تعجب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو خود ایمان اور کفر کی باتیں بتا رہا ہوگا اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ جانوروں کو یہ صلاحیت بخش سکتا ہے کہ وہ باتیں کریں بلکہ ہم تو یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمارے اپنے آزائے جسمانی ہمارے اپنے ہاتھ ہماری آنکھیں ہمارے پاؤں ہماری جلد یہ سب اللہ تعالی ان کو قوتِ گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت دے دے گا اور یہ بتائیں گے کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے ہم سے یہ 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 کام لیے ہیں وہ بولیں گے اور اس وقت انسان کچھ نہیں بول پائے گا کیونکہ اس کے سامنے حقائق سامنے آ جاتے ہیں یا آ چکے ہوں گے وہ بولنے کی صلاحیت اس کے پاس یا حمد ہی نہیں کر پائے گا اس جانور کے بارے میں یہ لوگوں سے باتیں بھی کرے گا ایمان اور کفر کا فرق بھی بتائے گا اور یہ آخری حجت ہوگی اس کے بعد پھر وہ دوسری نشانی نمودار ہوگی اور وہ یہ کہ سورج مغرب سے نکل آئے گا اذا طلعت الشمس من المغرب قفل باب الطوبہ اور جب مغرب سے سورج نکل آئے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دس بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے اپنی ایک مبارک حدیث میں جو صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اور ان دس علامتوں میں یا دس نشانیوں میں یا دس آیات میں آیات بمانہ نشانیاں ان میں اس جانور کے نکلنے کی علامت یا نشانی بھی موجود ہے وہ دس نشانیاں کیا ہیں دھومے کا نکلنا دجال کا نمدار ہونا اس جانور کا زمین سے نکلانا مغرب سے سورج کا طلوع ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نزول یا جوج اور معجوج قوم کا زمین میں فساد درپا کرنا یا زمین میں پھیل جانا پھر تین طرح کے یا تین گہن ہوں گے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک اس جزیرہ نمائے عرب میں جس میں کہ ہم رہتے ہیں اور اس میں آخری جو آیت یا نشانی بتائی گئی ہے قیامت کی وہ یہ ہے کہ ایک آگ اٹھے گی یا ایک آگ نکلے گی یمن کی طرف سے اور وہ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی اور محشر کے بارے میں یقیناً آپ کے لئے میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ محشر کا جو میدان بنائے گا جو محشر کا عمل ہوگا وہ بلاد شام کہیے یا جو سے ہم آج کل اردن فلسطین شام اور یہ جو علاقے کہتے ہیں اس علاقے میں ہوں گے تو یہ جو آگ جنوب کی طرف سے یعنی یمن جنوب میں ہے وہاں سے چلے گی لوگوں کو دھکیلتی ہوئی وہ وہاں تک لے جائے گی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سور کا ذکر فرمایا ہے کہ یوم یونفخ فی السور ففضع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل اتوہ داخیرین اللہ فرماتا ہے کہ کیا گزرے گی اس روز جب سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ ہال کھا جائیں گے انتہائی زیادہ ڈر جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں زمین سے لے کر آسمان تک جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اس سور کے پھونکنے سے ہال اس کی ہالناکی سے متاثر ہوں گی اور ہالناکی سے لرز جائیں گی لیکن کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اس دن بچا لیا جائے گا اور وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ بچانا چاہے گا اور سب لوگ اس دن ہشر کے میدان میں جوہ ہو جائیں گے اس طرح نہیں کہ کوئی ادھر بھاگ گیا کوئی ادھر بھاگ گیا کوئی کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لئے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سب جس طرح اردو میں ایک محاورہ بھی ہے نا کہ سب لوگ کان دبائے ہوئے حاضر ہو جائیں گے جس طرح مجرم کان دبائے ہوئے حاضر ہو جاتا ہے ڈر رہا ہوتا ہے خوف کا شکار ہو رہا ہوتا ہے تو ساری دنیا کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس قیامت کے روز تک دنیا میں آنے والے سبھی لوگ ڈرتے ہوئے خوف کھاتے ہوئے خوف کے عالم میں وہ وہاں جمع ہو جائیں گے کون لوگ ہوں گے جو اس دن کے حال سے جنہیں بچا لیا جائے گا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نیک عامال کرنے والے ہوں گے جو نیکیاں لے کے آئیں گے وہ اس دن اس سور کے پھونکنے سے یا اس دن کے جو خوف ہوگا اس سے وہ بچا لیے جائیں گے یہ آیت نمبر ہے ایٹی نائن اور اس سے پہلے کہ اسی منظر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ پہاڑ جن کو تم سمیتے ہو یا دیکھتے ہو کہ وہ تو جمع ہوئے ہیں وہ اس دن بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کی بنائے ہوئے ہیں اور وہ تو اپنی سنت میں انتہائی باریک بینی سے اپنی سنت کو بناتا ہے اور وہ جو کچھ تم کرتے ہو یا کر رہے ہو اس سے وہ جانتا ہے اِنَّهُ خَبِیرُنْ بِمَا تَعْمَلُونْ پھر سامین مزید آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمانے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو نشانیاں دیں اور وہ دو نشانیاں دے کر انہیں فرمایا کہ اب تم فیرون کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام پہنچاؤ یا میری دعوت پہنچاؤ پہلی نشانی کیا ہے پہلی نشانی ان کی لاتھی جو کہ سام بن گئی تھی جس کے ذکر اس طرح آیا ہے وَأَنْ أَلْقَ عَسَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَحْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُنُ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبُ جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اس عساج اپنی لاتھی کو پھینکو تو وہ ایک سامپ میں بدل گئی یہاں پر لفظ آیا ہے جان اور جان کا لفظ جنوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں جن نہیں مراد بلکہ سامپ مراد ہے اور سامپوں کی ایک قسم کہلاتی ہے جان کہلاتی ہے اور وہ بہت خوفناک سامپ کہلاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سامپوں کی اس نسل میں ہڈیاں ہوتی ہیں ورنہ عام طور پر سامپوں میں ہڈیاں نہیں ہوتی له اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ مخلوق ہے جس میں ہڈیاں ہوتی ہیں تو جن اور جان ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جن وہ مخلوق ہے جو کہ نظر نہیں آتی غیر مرعی مخلوق ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اللہ تعالی نے ان کو بھی پیدا کیا ہے اور وہ بھی ان میں بھی نیک جن بھی ہوتے ہیں اور برے جن بھی ہوتے ہیں شیطان بھی ہوتے ہیں اور ایمان والے بھی ہوتے ہیں ان کا بھی حساب وہ کتاب ہوگا اور ان کو بھی کسی کو جنت میں اور کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ جو ابلیس ہے اس کا شمار یا اس کی جو نسل ہے یا اس کی یہ خود جنوں میں سے ہے انہی جنوں میں سے جن کا ذکر ہم اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا ہے تو جنوں میں سے ابلیس کا ہونا شیطان کا ہونا یہ ایک پہلو ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانی دی گئی تھی وہ سامپ کی وہ قسم تھی جس کو جان کہا جاتا ہے جان نن اور دوسری نشانی کیا دی گئی تھی دوسری نشانی یہ تھی کہ آپ کا ہاتھ جو بغل میں دبایا پھر اس کو جب باہر نکالا تو وہ اتنا روشن ہو گیا اتنا روشن کے جس طرح سورج نکل آیا ہو اتنی اس میں روشنی تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ کے نبی کو اس سے کوئی تکلیف کوئی دکھ یا کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی اطار سے عطا کی گئی ایک نشانی تھی وہ کوئی تکلیف دے چیز نہیں تھی یہی دو نشانیاں دے کر عزت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فیرون کی طرف مزید آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم اس موضوع کو یہاں روکیں گے تاکہ ہم دوسرے موضوعات کو لے لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس کو چاہو تم ہدایت نہیں دے سکتے ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص ہے جو تمہیں بہت عزیز ہے تم چاہتے ہو کہ وہ راہ راست پر آ جائے وہ ہدایت پا جائے وہ مسلمان ہو جائے وہ نیک عمل کرنے لگے وہ جنت میں چلا جائے یہ مرضی یا یہ خواہش یا اس خواہش کی تکمیل یا یہ اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا کجا کے ہم جو اپنے فرسودہ واقعات میں یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ فلانے جی دائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے لوگ تھے وہ سب حافظ قرآن ہو گئے اور بائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے لوگ تھے وہ سب ناظرہ پڑھنے کے قابل ہو گئے اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کی باتیں وہ سوائے اس کے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے خود گمراہی کی شکار ہوتے ہیں وہ لوگ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشا کہ تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت بخشتا ہے وَهُوَ عَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ہدایت یافتہ ہیں یا جو ہدایت پا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ان کو یہ ایک طرح سے یہ بتا دیا گیا کہ تم جسے چاہتے ہو ہدایت نہیں دے سکتے تمہارا کام ہدایت دینا نہیں ہے بلکہ ہدایت کی دعوت دینا ہے تمہارا کام ابلاغ ہے پہنچا دینا ہے زوردستی کسی کو ہدایت سے ہدایت پر قائل کر لینا یا ہدایت پر لے آنا یہ انبیاء کا کام نہیں ہوا کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ کام نہیں تھا بلکہ ہدایت دینا وہ اللہ کی مردی میں ہے لیکن انبیاء کا کام اور اس کے بعد چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم پر امت مسلمہ کے طور پر اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہم وہی کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جو مہم اللہ کے رسول کو عطا کی گئی تھی وہی مہم اب امت اسلامیہ کو عدا کرنی ہے یا پوری کرنی ہے تو اس میں بھی امت اسلامیہ پر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو زبدستی ہدایت کی طرف لے کے آئیں بلکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی انبیاء کے طرز عمل پر چلتے ہوئے انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں تک بات پہنچا دیں واضح طور پر علانیہ طور پر ان تک پہنچا دیں کہ یہ شرک ہے اور یہ توحید ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے پھر سامین مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد بہت دولت تھی اتنی کہ اس کی دولت کے خزانوں کی کنجیاں بھی ایک بڑے طاقت اور افراد کا ایک جتہ اسے اٹھاتا تھا یا ایک فرد ہو تو بہت زیادہ وہ طاقت بار اٹھاتا مسئلہ یہ نہیں کہ کتنی دولت تھی مسئلہ یہ تھا کہ دولت ملنے کے بعد یا دولت پانے کے بعد اس کی سوچ کیا تھی وہ اپنی دولت کے بارے میں کیا دعویٰ کرتا تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو کچھ میں دولت دی گئی ہے یہ میرے علم کا نتیجہ ہے میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں اس علم کے نتیجے میں اس علم کے ذریعے اتنی دولت جمع کر سکا ہوں یا جمع کر چکا ہوں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اَوَلَمْ يَعْلَمَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَا اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَا اَكْثَرُ جَمْعَا وَلَا يُسْأَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ کہ کیا اسے یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے تو اس سے پہلے کتنے ہی ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے اور اس سے بھی زیادہ مال و مطا کے حامل تھے یا مال و مطا رکھنے والے تھے اکثر ہم جمعان بڑی تعداد میں بھی تھے اور اس میں جمعان کا مطلب تعداد کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ انہوں نے کیا کچھ جمع کر لیا تھا مجرم جو ہوتے ہیں ان سے کبھی پوچھا نہیں جاتا کہ تم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا وہ تو مجرم ہیں ان کے جرم ثابت ہو چکے ہیں اور کوئی بھی مجرم کبھی یہ مانے گا ہی نہیں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے وہ تو دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کوئی آدمی کر بیٹھتا ہے یا کر لیتا ہے تو اسے پہ یہ آپ نے کیوں کیا نہیں میں نے تو ایسا ہوا تھا پھر ایسے ہو گیا وہ ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یہ انسانی انداز یا انسانی اس کو کہہ لیں کہ فطرت کچھ اس طرح کی بنی ہوئے کہ وہ بہت ریئر کیسز میں آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے اپنی گناہوں کا اپنی جرم کا جنہیں آخرت پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہونے کے نتیجے منہوں نے کہا کہ آخرت کی پکڑ سے بہتر یہ ہے کہ میں اس دنیا میں ہی اللہ کے رسول کے سامنے جا کے اعتراف کر لوں کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ سردد ہو گیا ہے تو اب میرے معاملے میں کوئی اختیار کیجئے تاکہ میں اس گناہ کے اس اس مصیبت سے میں پاک ہو سکوں اس سے میں بچ سکوں اس کے جو آخرت میں عذاب ہونے بارہ ہے اس سے میں بچ جاؤں یہ مثالیں آپ کو انبیاء کے ساتھ ملیں گی انبیاء کے ساتھ جو ان کے ہواری یا ان کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہلاتے تھے اور اس سے پہلے کی جو انبیاء تھے وہ ہواری کہلاتے تھے تو جب قارون کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو قارون کے دولت کو دیکھ کر کئی لوگوں نے یہ تمنہ کی کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی ہمارے پاس بھی اتنا سرمایہ ہوتا اور جب انہوں نے قارون کا یہ انجام دیکھا کیا انجام ہوا تھا اس کا اس کا انجام یہ ہوا تھا کہ اس کو بھی اور اس کے معلومتہ کو بھی اس کے گھر کو بھی اللہ تعالی نے زمین میں دھسا دیا تھا سب کچھ زمین گئے نیچے چلا گیا پلے کچھ بھی نہیں پڑا خود قارون بھی گیا اور اس کا معلومتہ بھی گیا اور جب لوگوں نے اس کا دیکھا کہ اس کا تو یہ حال ہوا ہے تو پھر انہوں نے کہا شکر اللہ تعالی کہا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں تھے اور ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے بہت زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بس وہ نپا طولہ دیتا ہے قدر کی مطابق دیتا ہے پھر سامین سورہ الانقبوت آتی ہے اسی بیسوے پارے میں سورہ الانقبوت کا آغاز ہی بہت توجہ دلانے والی بات سے ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ بس اتنا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ ہم تو ایمان لے آئے آمننا باللہ آمن تو باللہ ملائکہ تھی وہ کتبی سارا فرفر پڑ دیا اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لے آنے کا دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے لوگوں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم نے بس یہ کہا اور میں نے کہا ٹھیک تم جاؤ جنت میں ایسا نہیں ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ ہم یقینی طور پر ہر ایک فرد کا امتحان لیں گے آزمائش کریں گے یا آزمائش لیں اس میں ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں کتنے لوگ سچے ہیں اور کتنے جھوٹے دعوی دار ہیں اللہ تعالی ہمیں سچے ایمان والا بنائے اور ہماری ہمارا عمل اس بات کا ثبوت ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ہم کھوکلے دھوکے باز یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ایمان لانے والے نہ ہوں اور اسی صورت کا ایک اور کردار بہت اہم کردار ہے فیرون کے زمانے میں ہوا اس کا نام ہے حامان حامان کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہے کہ وہ کون تھا تو اتنا جان لینا ہی کافی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فیرون ہوا کرتا تھا یہ حامان اس کا ایک وزیر تھا اور فیرونیوں کے ہاں کوئی وزیر نہیں ہوا کرتے تھے یہ اکلوتا ایسا فیرون تھا جس کے پاس یہ ایک اس کی انتہائی قریبی شخصیت کہلیں جس کو یہ قریبی مقام حاصل تھا یا اسے دیا گیا تھا فیرون کی طرف سے جو اس کے بہت سے ضروری کام کرتا تھا اور اس سے جو فیرون نے حکم دیا وہ اس کی تعمیل کیا کرتا تھا لیکن دوسرے فیرون جو موسیٰ علیہ السلام کے فیرون کے علاوہ جو ان کی جو تاریخ پڑھتے ہیں تو ان میں کسی کہاں بھی کسی وزیر کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے یہ وزیر صرف اسی ایک فیرون کے پاس تھا جو کہ فیرون موسیٰ کہلاتا ہے اس طرح ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اب ہم آئیں گے اس دوسرے حصے کی طرف اور انہی باتوں پر انہی باتوں کو سوالات کی شکل میں دوہر آئیں گے جو سامین جمعی قطر خیریہ یا قطر چیرٹی کے تعاون سے پروگرام رمضان کو اس کے آج کے حلقے کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں اور آج کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں فضل جی پہلی کال کس کی طرف سے ہے اسلام علیکم لسننس اور پہلی کال اسلام علیکم سلام علیکم میرا نام سائمہ محمد عیوگ ہے سائمہ آج کی دعا بتا دیجئے آج کی دعا ہے بسم اللہ اللہ محیش جی بہت شکریہ آپ کا اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو سلام علیکم محمد محمد سائمہ آج کی دعا ہے جی آپ بتا دیجئے کہ امام کرتبی اس دعا کے بارے میں کیا تجربہ رہا ہے جی اس اللہ کے نام سے اس کے نام سے جمین جمین جو تجربہ ان کے ساتھ ہوا تھا امام کرتبی کے ساتھ وہ تجربہ بتائیے بھائی آپ شد اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں مطلب نہیں امام کرتبی نے کیا کہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا میں پڑتا تھا پھر کیا ہوا تھا جی وہ بیچھو وہ نہیں پڑھے تھے تو اس میں وہ بیچھو کاٹ لیا تھا جی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ علیکم السلام اسلام علیکم علیکم السلام علیکم آپ کا نام رکسانہ زہر الدین آپ بتا دیجئے سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں کتنے انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں آج کچھ نام یاد ہے نام بتا دیجئے موسیٰ علیہ السلام دعود علیہ السلام سلیم علیہ السلام سلیم علیہ السلام بہت شکریہ آپ کے بہت شکریہ اگری کول لے لے والیکم السلام جلی سلس پروگرام رمضان قویز اسلام علیکم والیکم السلام عمر شاہ دیب منع ورح سان جی آپ بتا دیجئے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بحروں کو جو پیٹ موڑ کر بھاگے جا رہے ہیں جا رہے ہوں اس کا مطلب کیا ہے بول دیجئے ہلو السلام علیکم محمد وسیم اکرم جی وسیم صاحب آپ بتا دیجئے کہ کون لوگ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بات سننے کی اہلیت رکھتی ہیں یہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے فرمان کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پر جی ٹھیک بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ ہلو جی پلیز بول دیا کیچے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام اپنے نام بتا دیجئے علمہ سب غفور جی کے کو قشن پوچھیں جی کے کا قشن پوچھیں جی آپ بتا دیجئے کہ وائلن جیسے ہیں وائلن میں کتنی سٹرنگز ہوتی ہیں کیا وائلن جو جو انسٹرومنٹل ڈیوائس ہے جی تو اس میں کتنی سٹرنگز ہوتی ہیں وائلن میں کتنی سٹرنگز ہوتی ہیں جی دیکھا ہے وائلن میں ایسی امیجن کر کے بتا دیجئے اپسن کوئی تکہ لگا دے کوئی اپسن نہیں دیں چار پانچ چھے 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 سکس 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 نہیں دی تکہ نہیں تلا چار ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں اللہ حافظ اپنا ہی آگے ہیں جی جی پروگرام رمضان قویز ایف ایمن و سیمن پیش کیا جا رہا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام سمیہ شاکیل احمد جی سمیہ جی کون سا جی کیا گا قوشن کی قرآن پرانک سے پہنچو کیا؟ کون سا قوشن پہنچو قرآن سے اچھا ٹھیک ہے آپ بتا دیجئے کہ قیامت کی نشانیوں میں زمین سے ایک جانور کا نکلنا بھی شامل ہے یہ جانور کیا کرے گا؟ لوگوں سے باتیں کرے گا اور ان کو نصح دے گا امر بالمعروف اور نہیں علم ننکر کا بہت شکریہ جی بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو 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 جی والیکم سلام میں محمد فروز علی جمراتی صاحب جی آپ بتا دیجئے قیامت کی دس نشانیوں میں سے آپ کتنی نشانیاں بتا سکتے ہیں؟ ہاں اس کی نشانی ہے سورج مغرب سے نکل نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور دھوئے کا نکلنا دجال کا آنا اور یاجوج ماجوج کا آنا ایک آگ اٹھے گا یمن کی طرف سے یہ کچھ میں نے نوٹ کیا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ اللہ حافظ جی اسلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جی والیکم السلام آپ کا نام؟ سنویر عالم عبد الملنان جی آپ بتا دیجئے کہ موت کو پکارنے کے حوالے سے کیا حدیث بیان کی گئی ہے؟ بلکہ اس میں اس کو اس طرح نہ لیا جائے بلکہ جو ہم نے اس کے بعد اس کا ذکر کیا تھا نا کہ سور کے حوالے سے کہ سور پھوکا جائے گا تو کل لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اس سور سے بچا لے اس کے خوف سے یا اس کے حال سے بچا لیے جائے گا؟ کون لوگ ہیں وہاں؟ جو لوگ جو لوگ نیک عمل کریں گے ان سے وہ بہتر ہوگا جو وہی لوگ مطلب اس سور سے بچ سکتا ہے اس سور کے خوف سے اس کے حال سے بتا لیے جائیں گے بہت شکریہ بھئی آپ کا جو لوگ اللہ حافظ جی اسلام علیکم پروگرام رمضان کوئی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام اپنا نام بتاتے چی مہیندین عالم جمعیلہ ایک دفع دوبارہ بتاتے تُو نہیں سمجھ پایا کیا نام مہیندین محمد مہیندین عالم جامعیلہ محمد مہیندین عالم جان عالم جی جی کسی پوچھیں آپ بتا دیجئے کہ کائنات دنیا جو ہے کتنے سال پہلے وجود میں لائے گئی اندازہ نہ بتا دیجئے کہ کتنے سال پہلے گئی اندازہ نہیں دو ملین دو ملین دو ملین دو ملین تو بہت ہی کم ہے بھئی بلین اس میں آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو فگر ہے نا یہ بلین میں ہے عربوں میں ہے اور کتنے عرب ہے کتنے بلین ہیں تو اب آپ بتائیں کہ کچھ اندازہ کیا بنتا ہے آپ کا ہلو کتنا 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 یا تو آپ اس انتحا پہ ہیں یا اس انتحا پہ درمیان ہم نے رہی ہے بھئی یہ تیرہ اشاریہ سات بلین سال کا اندازہ لگائے گیا ہے سائنس دانوں نے اس کا اندازہ لگائے ہے تیرہ اشاریہ سات بلین یا تو آپ بلکل نیچے تھے یا پھر بہت ہی اوپر چلے گیا ہے بہت شکریہ آپ کو بھئی حلوکہ ہلوالحافظ اللہ اسلام علیکم Bruno حلو اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام جی آپ کی نام شکیلہ فردوسی شکیلہ پرانا میں بطائیں کی شکیلت جی آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی نشانیاں دے کر فریون کی طرف بھیجا تھا ایک جو ہے لاتھی کا جو ساب بن جاتا ہے اور دوسرا ہاتھ جس میں سے روشنی آتی ہے سورج کے طرح بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام نجمہ رفیق جی نجمہ جی آپ بتا دیجئے کہ جن اور جان میں کیا فرق ہے جن اور جان جن اور جان جن اور جان جان سانپوں کی ایک قسم ہے جو خطرنات تھا جس میں ہٹی بھی ہوتی ہے جی ٹھیک ہے اور جن جن محلوق جن نظر نہیں آتی ہے مخلوق جو نظر نہیں آتی ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ سنا ہے آپ نے پروگرام جی بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم جن نظر آپ سن رہے ہیں پروگرام رمضان کوئس اسلام علیکم جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکتہ ومجد اکوال ویات محمد جی علیکم السلام جی آپ بتا دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اس کی وضاحت فرماتی جی یہ فرمانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث نہیں ہوتی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طرف سے ہوتی ہے اللہ کے طرف سے قرآن میں آیا ہے قرآن کی آیت آئیت ہے کہ تم کسی کو بھی ادایت نہیں دے سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادایت نہیں دے سکتے آگے تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے کون دے گا ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذات دے گا پورا جملہ کیجئے بھائی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جی خدا حافظ اوکی جی اللہ حافظ جی اسلام علیکم اسلام علیکم نور اللہ شیخ نسار احمد جی کیسے پوچھ لیجئے جی کیسے پوچھیں جی آپ بتا دیجئے کہ بگ بینگ بگ بینگ کسے کہتے ہیں بڑے دھماکے کو جس کے نتیجے میں بہت ساری بگ بینگ کسے کہتے ہیں 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 دفعہ ہوا تھا اس کے بعد پھر نہیں ہوتا یہ کائنات کیسے وجود میں آئی تھی وہ ایک دھماکہ سے ایک دھماکہ ہوا اس کے بعد دنیا بنی دھماکہ ہوا اس دھماکے کے نتیجے میں یہ نہیں کہہ سکتے دنیا بنی بلکہ اس دھماکے کے نتیجے میں بہت ساری کہکشائیں بنی جس میں بہت سارے سیارے اور ستارے ہیں وہ کہکشائیں بنی تو اس کے یہ زمین اسی میں بنی جو ہمارا زندہ میں شمس ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے تو یہ سارا کا سارا واقعہ اس دھماکے کے ہونے کو بگ بینگ کہا جاتا ہے سائنس نانوں نے اس کا یہ نام رکھا ہے اور قرآن پاک میں اس کا ذکرہ میں سے پہلے پڑ چکے ہیں گزشتہ حلقوں میں اس کا ذکر آئے تھا تفصیل سے کہ جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کانتا رتقن ففتقناہما یہ زمین و آسمان سب آپس میں جڑے ہوئے تھے تو ان کو ہم نے ایک دھماکے سے یا ان کو ہم نے الہذا کیا یا ان کو توڑ دیا فتق یعنی کسی چوٹ کے ذریعے کسی چیز کو جب توڑا جاتا ہے تو وہ اس کے فتق کا مصور وہی ایک طرح ہے کہ وہ موٹی زبان میں دھماکہ وقت ہے جی اب وہ سائنس سائنس کی زبان میں جو یہ بات کہی گئی تو قرآن پاگ اس سے پہلے اس کی تصدیق کر چکا ہے کہ ہاں یہ بات جو سائنس دان کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے ٹھیک ہے بارک اللہ فکر بھائی اور میں شروع میں اس لیے کہ میں نے بول دیا تھا انسر ساتھی تو اس لیے جی اسلام علیکم اسلام علیکم پروگرم رمضان کوئیز نالو اسلام علیکم جی ویلکم السلام آپ کا نام احمد علی شیرانی دوبارہ بتائیے بھائی احمد علی شیرانی احمد علی شیرانی جی آپ بتا دیجئے کہ قارون کا اپنی دولت کے حوالے سے کیا دعویٰ تھا قارون میں وہ قبر کمنٹا بہت زیادہ ہمارے دعویٰ دولت نہیں دولت کے دعویٰ اسے کیا کیا تھا علم کا علم کا دولت علم صحیح کہ علم کے ذریعے اسے یہ دولت حاصل کی یہ اس کا دعویٰ تھا بہت صحیح جواب آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اجاز رسول باکش جی آپ بتا دیجئے کہ جنرل نالج سے پوچھیں آپ بتائیے کہ قرقی کس کو کہتے ہیں قرقی 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 قاب سے قرقی فران چیز کی قرقی ہو گئی جب قرقی کر دی گئی ہاں ہاں نہیں معلوم گی قرقی کیا جانا فران اس کا جو تھا نا سامان اس کو قرقی کیا جائے گا تو اس کو قرقی کیا کیا مطلب ہوتا ہے قرقی کیا جانا جمع کیا جانا یا اس کی نہیں قرقی قرقی جمع کر کے پھر اس کی قرقی کرتے ہیں پھر اس کی اس کی تفصیل جمع کرنی اس کے باری نہیں اردو میں قرقی کہتے ہیں نیلامی کرنے کو آکشن مگster اس کو انگلیش میں آکشن کہتے ہیں اردو میں قرقی کہتے ہیں اور نیلامی زیادہ مشہور ہے قرقی کم مشہور ہے کم متعرف ہے ٹھیک ہے بارک اللہ جی بہت شکریہ آپ کا اوکے اللہ حافظ جنل سنز پروگرم رمضان کوئیز اور آپ کے ساتھ ہیں صفر رحمان اور فوضل شفیق اسلام علیکم حوالیکم السلام آپ کا نام شیخ انسان اللہ مرتجہ حسین شیخ جی آپ بتا دی جی کہ قارون اور اس کے حامیوں کا کیا انجام ہوا تھا قارون اور اس کے حامیوں کا انجام کیا ہوا تھا اللہ نے اس سے پہلے بہت اکبر اور وہ بھی ہلاک کر دیا تھا ہلاک کرنا تو وہ کئی معنی میں ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کس ساتھ اس کو ہلاک کیا تھا کس طرح اس کو مال کے ساتھ جمین میں دسا دیا دسا دیا تھا بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم والیکم السلام اسلام علیکم ہلو والیکم والیکم السلام جی نا بتائی بھائی جی پسر میرا ہی کال ابھی چلنا ہے سار آپ بند کر دیے تھا آچھا بکہ ٹھیک ہے آپ بند کر دیجئے پلیز اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام آپ کا نام احسن جاوید حمد افسر جی آپ بتا دیجئے کہ کارون جتنی دولت کی تمنہ کرنے والوں نے اس کی ہلاکت کے بعد کیا کہا تھا جی جی اب تو لیٹ ہو گئے نا جی آپ پلیز پہلے بتا دیجئے محمد افسر بلکہ شروع بتا دی کہ جی پھر ہم سوال پوچھ لیں گے آپ سوال پوچھنے کے بعد کہیں کہ جی پھر مشکل ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ کل ضرور پوچھیں گے آپ کہہ دیجئے گا کہ میرے جی کسے اگری کال لے لیں بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ اسلام علیکم جی والیکم اسلام حتہ فیصل آپ بتا دیجئے کہ قارون جتنی دولت کی تمنہ کرنے والوں نے اس کی ہلاکت کے بعد کیا کہا تھا جی انہوں نے کہا تھا شکر اللہ کا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم اسلام ورحمت اللہ شمس اللہ محمد لقمان جی آپ بتا دیجئے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا کہ ان کو جو حیث یہ کہانا کہ ہم ایمان لے کر آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا بلکہ ان کا امتحان لیا جائے گا کہ تاکہ پتا چلے کہ ایمان والے کون ہے کفر کرنے والے کون ہے بگر امتحان کے وہ کام ایم نہیں بہت شکریہ آپ کے بھئی والیکم السلام اگلی کال اسلام علیکم والیکم السلام جی آپ کا نام شہزاد احمد غوران احمد جی شہزاد احمد سار آپ بتا دیجئے جنرل نولیج جنرل نولیج سے جی آپ بتا دیجئے کہ کوئی دو جو غیر عربوں والے کے نام بتا دیجئے جن کی جو کیپٹلز ہیں یا دار الحکومت ہیں ان کے بھی وہی نام ہیں جو ملکوں کے نام ہیں وہی کیپٹلز کے نام ہیں لیکن ہیں یہ غیر عرب غیر عرب جی عرب ممالک نہیں ہیں یہ ہم نے اسے پہلے عرب ملکوں کا دیکھا تھا اب غیر عرب ملکوں کا پوچھ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی اگر ہم ہیلپ کرنا چاہے ہیں تو ایک ملک تو اس کا آج کے لئے خبروں میں اس کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے کہ کرونا سے بچارہ بہت پریشان ہے ہریٹا جی بھائی جی ہم نے صرف آج ہندوستان بہت پریشان ہے لیکن ہندوستان نہیں نہیں ہندوستان نہیں ہندوستان کے ساتھ ہی ہے وہ بھی یعنی کہ وہ اس لسٹ میں آ گیا ہے بلکہ اس سے پہلے آ گیا تھا لیٹ ہو گیا اب تو شاید ہندوستان سے آگے نکل گیا ہے کوئی ایک ملک بھی نام نہیں ذہن میں آ رہا کیونکہ یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات نام ہیں ان میں سے کوئی ایک تو ایک بھی بتا دے تو ہم آپ کہیں گے ٹھیک ہے کچھ تو بات بن گی ہے انڈونیسیا نہیں بھئی انڈونیسیا کا تو جکارتا ہے نا جی وہ تو لگ ہے انڈے چلیے پھر رہنے جاتے ہیں شہداد بھئی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ جی اسلام علیکم والیکم سلام آپ کا نام عبدالحنیف عمر کاسو عبدالحنیف عمر کاسو اچھی بات آپ بتا دیجئے کہ آج کی دعا کیا ہے ہلو عبدالحنیف بھائی ہلو کہاں چلے گیا ہے آس دعا بتا دے بھائی دعا نہیں سنے تا سر تھوڑا لیٹ چالو گیا آہ لیٹ ہو گیا تلے کوئی بات نہیں نیکس آئی انچاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے بند کر دیجئے فون اللہ حافظ جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد انعام الحق محمد عثمان جی آپ بتا دیجئے کہ آج کی دعا کیا ہے بسم اللہ 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 بہت شکریہ بھائی بارک اللہ وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آج شکور محمد ابباس جی آپ بتا دیجئے کہ امام کرتبی کا اس دعا کے بارے میں کیا تجربہ رہا اس دعا کے بارے میں بارے میں اس دعا کے بارے میں اس دعا کے بارے میں اس دعا پڑھنا ہے میں نے چھوڑی دیا تھا اس لئے پھر وہ ان کو یاد آدھیں بہت شکریہ آپ دشکو صاحب اور ایسا نہیں کہ سارے زندگی پڑھتا ہو رہا ایک دن نہیں پڑھتا اللہ 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 یا کتر چیارٹی البانیا میں کتنی فیملیز کی مدد کر رہی ہے کتر چیارٹی البانیا میں کتنی فیملیز کی مدد کر رہی ہے اپشنز دے سکتے ہیں اپشنز دے سکتے ہیں ایک ہزار بارہ سو چودہ سو ایک ہزار بارہ سو یا چودہ سو نہیں نہیں الگ الگ ہیں بانت آزنڈ الگ ہے بارہ سو لگ ہے چودہ سو لگ ہے چودہ سو صحیح ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ایسا آپ کو بتا ہونے چاہیے جنرل نولیج کا آپ کو ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ اپنا کہہ رکھئے گا اوکی اللہ حافظ فیم اللہ اسلام علیکم ہلو بروگیم ڈرمازان کوئز ایف ایم ونو سیون مگا ہرس پر آپ سن رہے ہیں اسلام علیکم جی آپ کا نام جی آپ بتا دیجئے کہ سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں کتنے انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جی پانچ انبیاء کے بہت شکریہ بھئی اگری کال لے لیں جی اسلام علیکم دو کال بسار لے لیں ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم نمبر ڈائل کے کسیوں سے بات پہ آتے ہیں اسلام علیکم جی جی آپ کا نام مزوان حبیب اللہ بات کر رہا ہوں جی آپ بتا دیئے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں کو جو پیٹ موڑ کر بھاگے جا رہے ہوں اس کا مطلب کیا ہے جی اس سے مراد یہ ہے کہ نہ میں نے بتا دیا جی بتا دیا آپ نے بتا دیا شکریہ سبرمان بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہو جاتے ہیں ہڑ دھرم ہو جاتے ہیں تمیز نہیں کرتے ہیں حق اور باطل میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تم ان کو نہیں سنا سکتے ہو اور اگر کوئی فرد بہرہ ہو جائے اور آپ کی آواز سننے پائے شکریہ سبرمان بھائی اسلام علیکم آخری کال لے لے اور آخری کال کو ہم سرپرائز کال رکھتے ہیں اسلام علیکم محمد مصطفیٰ کمال محمد مصطفیٰ کمال مصطفیٰ بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا ہوں اب وہی سوال پھر پوچھنے پوچھ لیے گا عید کس دن ہوگی قطر کیلنڈر ہاؤس نے کیا اعلان کیا ہے یہ سوال آپ سے پوچھنا جی پوچھئے اگر آپ کو جواب آتا ہے تو بتا دے ورنہ مجھ سے پوچھ لے عید کب ہوگی اچھا قطر کیلنڈر ہاؤس نے کہا کہ ہم نے علم یا فلقیاتی علوم یا علم جو ہے اس کے پورا حساب کر کے یہ پتہ چلایا ہے کہ جمعیرات کو تیرہ مائی کو عید کا دن ہوگا بدھ کے دن تیسوہ روزہ ہوگا یعنی اس طفعہ انتیس رمضان رمضان انتیس مہینے انتیس دن کا نہیں بلکہ پورے تیس دن کا ہوگا اور بدھ کے دن بھی انشاءاللہ روزہ رکھیں گے اور جمعیرات کو پھر عید کا پہلے دن ہوگا اب ہمارے کیا نام بتایا تھے انہیں محمد مصطفیٰ کمال محمد مصطفیٰ کمال میں نے یہ دھول میں نے لکھا کہا ہے محمد مصطفیٰ کمال یہ کہیں لکھا تھا میں نے ہاں یہ لکھا محمد مصطفیٰ کمال نہیں لکھا تھا اس لیے مصطفیٰ جی ہمارے پاس نمبر ہے ٹوٹل اٹھائیس آپ اٹھائیس میں سے دو نمبر بتا دیجئے ایک بارہ بارہ اور ایک ستائیس ستائیس جی اچھی بات ہے بہت شکریہ آپ کا آپ کا نام آپ کا جو نام ہے وہ چھے نمبر پہ تھا انشاءاللہ کی طرح کریں انشاءاللہ یہ اور بارہ نمبر پہ ہیں عبدالشکور محمد عباس یا عباسی یا عباس ہوگا عبدالشکور محمد عباس صاحب آپ نے آج کے پہلے نام حاصل کیا اور ستائیس نمبر پہ ہیں نوراللہ شیخ نصار احمد نوراللہ شیخ نصار احمد آج کا دوسرا انام آپ نے حاصل کیا آپ دونوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے ایڈی کارٹ کی کاپی اور موبائل نمبر ہمیں ای میل کے ذریعے اصال فرما دیجئے گا اور ای میل کے ایڈرس ہے رمضان کوئیز اٹ اردو ریڈیو اس طرح پروگرام رمضان کو اس کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچا ڈاکٹر فوز شفیق اور سیفر احمان کو اب کل تک کے لیے اجازت دیجئے فی امان اللہ اللہ حافظ